سر کیس بہت ہائی پروفائل ہے حکومت کے بہت اہم نمائندے کے بیٹے کا مردر ہوا ہے ہمارے زمانت ایکسٹینڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں وہ لوگ کل صبح ڈیفینیٹلی پورا زور لگائیں گے کہ یہ زمانت کینسل ہو جائے آہ یہ بات بتائی تھی مجھے اس نے کیا نام نے اس کا زہدی صاحب زہدی نے ہم آپ کو کبھی ایڈوائز نہیں کریں گے کہ آپ عدالت نہ جائیں آپ کی غیر موجود کی اس کیس کو مزید کمزور کر دے گی اور اگر زمانت میں ایکسٹینڈ نہ ملی تو آپ کیا چاہتی ہیں سب لوگوں کے سامنے تماشا بنیں اس تماشے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیس میں کچھ ایسا ٹویسٹ آ جائے کہ ہمیں زمانت ایکسٹینڈ کرنے کا موقع مل جائے جب آپ کا وکیل موجود پر یقین کرنے لگے تو مقل کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے لئے بھندہ تہیاز ہو چکا ہے اب عدالت جائیں گے لیٹس سی کیا بتا ہے چوائے نہیں جی جی بھر سے لیا ہے میڈم واہ پریزاد تم تو میری توقعوں سے زیادہ سب جان لکھ رہے ہیں آج چودہ دن کا رمان لے لیں گے ہم عدالت سے تمہارا اس رمان میں تو میں نے بڑے بڑے سورماوں کو ٹوپتے ہوئے دیکھا تم کیا چیز ہو ابھی بھی واقت ہے تمہارے پاس مکال اور اپنی ہڈیاں بچا لو اور میڈم آج تو اس کے سیٹ کی پیشی بھی ہے بڑی عدالت کا سرکاری وقیل کے مطابق آج اس کی زمارت منسوخ ہو جائے گی اور پھر وہ بھی ہمارا مہمان ہوگا یہیں پہ سن رہے ہو تم پریزاد آخری موقع ہے تمہارے لیے دے دو گوائی سلطانی گوا بن جاؤ بچا لو اپنی جان تم میڈم ایڈوکیٹ ناسر زہدی صاحب تشریف لائے بجباہ انکوان دا اوکی میڈم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں ناسر زہدی پریزاد کا وکیل بیٹھئے تشریف رکھئے ناسر صاحب آپ کو کون نہیں جانتا آپ تو ملک کے بہت نامور وکیل ہیں بہت شکریہ حیرت ہو رہی ہے مجھے بیروز کریم نے اپنے وفادار ملازم کے لیے شہر یہتنے بڑے وکیل کو بھیج دیا خاص خیال رکھتے ہیں اپنے ملازموں کا دیکھئے ایڈی ایس پی صاحبہ وکیل کے لیے کلائنٹ اہمیت نہیں رکھتا چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لیے اگر اہمیت رکھتا ہے تو اس کا کیس لیکن آپ کو معلوم ہے نا اب اس کیس میں کوئی دم نہیں رہا ہمارے پاس چشمدید گواہ موجود ہے اور عدالت میں اس کی گواہی کافی ہوگی اس سے پہلے کہ کوئی بڑی عدالت میں بیان دے میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں موسیقا موسیقا